اسلام علیکم دوستو میں حاضر ہوں جناب آصف ویلوگ چینل کے ساتھ میرے چینل کو سبکرائز کریں شیئر کریں لائک کریں آج آپ کے لیے ویڈیو لایا ہوں پشاور نیاز کرکٹ اسٹریڈیم کی جس پہ کچھ سالوں سے کام چل رہا تھا جس کو ڈبل اسٹرین بنایا گیا ہے اور آج کل اس کا کام اینڈ تک پہنچ گیا ہے جیسے آپ ویڈیو میں یہ ویو دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا دبائی کی طرز پہ اس کو بنایا گیا ہے ویسا تو دبائی جیسا نہیں ہے لیکن دبائی سے تھوڑا ملتا جھلتا ہے یہ اس کا باہر کا مین رارتہ ہے یہاں سے اندر انٹری ہوتی ہے اور یہ چیئرز دیکھیں کتنی خوبصورت ییلو بیلو ریڈ گریز لوگ تو یہ جو آپ جگہ خالی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو پچھ وگرہ کا سامان ہوتا ہے پچھ کے اوپر چادرے ڈالتے ہیں وہ رکھنے کے لیے اور خاص کر کے ییلو کلر کو بہت ادھر یوز کیا گیا ہے کیونکہ یہ پشاور ظلمی کا ہوم گراؤنڈ بنے گا یہ دیکھیں آپ بیچس کے جو چاروں طرف گراس ہے وہ گرین ہو گیا ہے گراس کا بھی تقریباً نوے فیصد کام کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ڈھاکا گراس یہاں پہ لگایا گیا ہے اور اس پہ بھر کر محنت بھی بہت کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرین چیئرز جو گرین چیئرز لگائی ہیں اس میں ڈیزائن نہیں رکھا دوسری چیئرز آپ دیکھیں گے اوپر دیکھ رہے ہیں ییلو میں بلو اور ریڈ میں ییلو ڈیزائن دی گئی ہے یہ پچھ دیکھیں پچھ کے چاروں طرف جو کام کیا جاتا ہے مٹی ڈالی جاتی ہے وہ بھی کمپلیٹ کر دیا گیا ہے تازہ تازہ یہ چاروں طرف سے پچھ کو سیسٹی کے لیے تال لگا دی ہے جیسے کوئی اندر آ نہ سکے نہ جا سکے آپ کو پتا ہے کہ پچھ کتنی محنت سے بنتی ہے اس کا پروسیجر ہوتا ہے اس پہ سے بنائی جاتی ہے اور پورے گراؤنڈ کا ویو آج آپ کو دکھانے چلا ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آٹھ کا پی ایس ایل سب کہہ رہے تھے کہ ہوگا اس پشاور نیاز اسٹریڈیم میں لیکن جیسے کہ پی سی بی چیئرمن رمیز راجہ نے اعلان کر دیا تھا کہ پی ایس ایل ایٹ چار گراؤنڈ میں کیا جائے گا یہ دیکھیں تازی تازی یہاں پہ گراس لگائی ہے جو گرین تو نہیں ہوئی لیکن کمپلیٹ لگا دی گئی ہے پہلے لیولنگ کرتے ہیں پھر ریزر سے لیولنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ریڈ اور ییلو کا کنٹراس کتنا پیارا لگ رہا ہے جیرز کا یہ گراؤنڈ کے اندر کا ویو دکھا رہا ہوں یہ گراؤنڈ کے باہر کا ویو بیلو اور ییلو یہ دیکھیں گرین میں کوئی ڈیزائن نہیں دیا گیا بلکل صرف گرین ہی رکھی گئی ہے اور مٹی ان کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اینڈ میں جب گراؤنڈ کی سفائی ہوگی تو اس مٹی کو ہٹایا جائے گا یہ چاروں طرف سے گراؤنڈ دیکھیں دیکھ کر آپ کی دل خوش ہو جائے گی آخری کام کے لبھیں بچے ہیں آخری کام کے کیا کہتے ہیں کہ کچھ دن بچے ہیں چاروں طرف یہ دیکھیں اوپر تو بھئی کی درہ ڈیزائن بنائی گئی ہے میرے چینل کو لائک کریں سبکرائز کریں شیئر کریں آپ کے لئے اتنی محنت کرتا ہوں یہ ویڈیو بنائی ہے ویسے تو میں اپنے چینل پہ ہر قسم کی الگ الگ ویڈیو رکھتا ہوں لیکن آج کل ورڈ کپ کا موسم آ رہا ہے کرکیٹ کا موسم آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میرے چینل پہ بھی کرکیٹ کی اپ ڈیٹ رکھی جائے اور کوشش کروں گا ورڈ کپ میں بھی کرکیٹ کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہوں یہ دیکھیں اوپر سے ایک ویو بہت پیارا ویو پورے گراؤنڈ کا ویو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ جب اوپر سے پیٹھ کے آپ میچ دیکھیں گے کھراری تو آپ کو بہت قریب نظر آئیں گے یہ دیکھیں سٹینڈ کے آگے جو گریل لگائی جاتی ہیں اور یہ بقایا جو تھوڑی سیک وی آئی پی سٹینڈ ہیں ان کے آگے گریل کا کام رہ گیا ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ اور اس کے آگے جو وارٹر سپلائے وغیرہ کی لائنے جاتی ہیں اس کے بعد وہ بھی لگائیں گے یہ دیکھیں آپ لیبر لگی ہوئی ہے تھوڑا سا کام بچا ہے یہ دیکھیں ادھر سے بن گئی ہے صرف ادھر گریل لگائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت گراؤنٹ لگ رہا ہے انجوائے کریں ہمارے چینل کو سبکرائز کریں موسیقی 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 آقا سبکرائز collapsing موسیقی گوشتا روز موسیقی